اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے فش فرائی سردیوں کا موسم آگے اور فش باربری یہ تو سب کو پسند ہوتا ہے تو اس کو اب میرینیٹ کرنکیں کا طریقہ بتاتے ہیں یہ میں نے رائتہ لے لیا تھا اس میں ہری دھنیا اور ہری میرچ اور زہی کا پیسٹ بنایا ہوا تھا اس کے علاوہ میں نے اس میں چار سے پانچ چمچ ملائی ڈالی تھی اور تین لیمون کا رس ڈال دیا تھا اس کے علاوہ میں نے اس میں تکہ مسالہ ڈالا تھا تقریباً دو چمچ اور ایک چمچ چار مسالہ ڈالا تھا اس کے بعد ہم نے اس پیسٹ کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے اگر آپ کو اورنج اورنج کلر پسند ہے تو اس میں آپ حلدی یا تھوڑا سا فود کلر بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کر لیا ہے اور مکس کرنے کے بعد یہ میں نے باربری کلے فیلٹ بنوایا ہوا تھا فش کا اس کو ہم نے اچھی طرح ہاتھوں سے مسالہ اس پر مساج کر دینا ہے اور اس کو ہم نے باربری کیوں کرنے سے تقریباً دو سے تین گھنٹے پہلے میرینیٹ کر کے رکھ دینا ہے جی طرح ہم اس کو زیادہ میرینیٹ کرنے کا ٹائم دیں گے اتنا ہی زیادہ اس میں ٹیسٹ آئے گا اس طرح ہم نے اس کو اچھی طرح مساج کر دینا ہے اس کے دونوں طرف سے اس کو اچھی طرح مسالہ لگا دینا ہے یہ اچھی طرح میں اس کو مسل مسل کے میں نے اس کو مسالہ لگایا ہے اس کے بعد یہ میں نے سالن کے لئے بھی بنوائے ہوئے تھے تو ان کو بھی میں نے فیلٹس کو سالن والے فیلٹس کو بھی میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا تاکہ جب میں نے سالن بنانا ہو تو ان کو صرف نکال کے فرائی کر کے میں سالن بنا لوں گی اور اس طرح میں نے ان کو ایر ٹائٹ باکس میں بند کر کے رکھ دیا تھا مسالہ لگا کے تاکہ یہ اچھی طرح میرینیٹ ہو جائے اور سالن بناتے ٹائم ہمیں زیادہ افرٹس نہ کرنی پڑے اس کے بعد ہم نے یہ فیلٹس کو اچھی طرح مساج کر کے جو مسالہ بچہ وقت اوپر لگا کے رکھ دیا اس کے بعد ہم نے اس کو تقریبا ہر سائٹ پہ دو دو منٹس باربیکیو کرنا ہے اور ہر دو منٹس کے بعد ہم نے یہ سائٹ چینج کرتی رہنی ہے جیسے جیسے یہ باربیکیو ہوگا دیکھیں یہ کلر اس کا چینج ہوتا جائے گا اور تقریبا فیش کو زیادہ باربیکیو کرنے میں ٹائم نہیں لگتا یہ میکسیما ہمیں دس سے پندرہ منٹ لگیں گے جب ہماری ٹوٹلی فل باربیکیو ہو جائے گی اور اس کو آپ ہرائیتے اور لیمن کے ساتھ پیش کریں گے